بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکن عبدو و ایاکن استائین میرے پاکستانیوں آپ سے اس لئے مخاطب ہوں کہ ایک بڑی بیعث چلی ہوئی ہے ملک کے اندر کہ ملک کو لوگ ڈاؤن کر دینا چاہیے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورا لوگ ڈاؤن ہوتا کیا ہے پورا لوگ ڈاؤن کا مطلب ملک میں کرفیو لگانا کرفیو کا مطلب یہ کہ شہریوں کو گھروں میں بند کر کے اور پولیس اور فوج کے ذریعے پیرا دینا تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اٹلی کے ہیں جو فرانس کے ہیں جو امریکہ کے ہیں انگلنڈ کے ہیں میں آج پورا لوگ ڈاؤن کر دیتا پاکستان کو لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے پچیس فیصد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں جس کا مطلب وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے آج اگر میں پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے چھابڑی والے ریڑی والے ٹیکسی والے چھوٹے دکاندار دیاری والے یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے اور ان کے پاس کیا وسائل ہوں گے کہ یہ دو ہفتے تک گھروں کے اندر کپیسٹی ہے کہ ہم ان ساروں کو گھروں میں کھانا پوچھا سکے اب یہ کپیسٹی نہیں ہے یہ چائنہ نے کیا تھا لیکن چائنہ دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک ہے اور انہوں نے جب کیا تھا تو ان کے پاس ایک پورا ایک سسٹم تھا اور پیسہ تھا اور خوراک تھی وہ کر سکے تھے ہمارا اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے میں اگر پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ ان میرے ان لوگوں کا کیا بنے گا یہ جو پچیس فیصد میرے غریب لوگ ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو خود اپنے آپ کو لوگ ڈاؤن کی طرف لے جانا چاہیے آپ کو خود سیلف کارنٹین کرنا چاہیے سیلف کارنٹین کا کیا مطلب کہ اگر آپ کو کوئی فلو ہو رہا ہے یا زکام ہے یا کھانسی ہے خود اپنے گھروں میں رہے ہیں اس کو سیلف کارنٹین کہتے ہیں بجائے ہسپتال جانے کے کیونکہ نوے فیصد آپ کو اگر کرونا وائرس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ایک فلو کی طرح ہوگا چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بوڑے ہیں جن کا ہماری ذمہ داری ہے دھیان رکھنا ان کو جانا پڑے گا ہسپتال جن کو سانس کی مشکلات ہو تو ان کے لیے ہم نے ہسپتال میں جگہ رکھی ہوئی ہیں لیکن اگر یہ بیماری تیزی سے پھیلتی ہے اور تیزی سے تب پھیلے گی اگر ہم اتیاط نہیں کریں گے اگر میری عوام اتیاط نہیں کرے گی اور اگر وہ شادیاں اپنے گھروں میں کرے گی اور وہ کھانے لوگوں کے گھروں میں کریں گے اور جا کے اس ٹائم پہ چھوٹی بنائیں گے سارے مل بلا کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے تو اگر یہ تیزی سے پھیلتی ہے ہم بہت بڑا ظلم کریں گے اپنے بوڑوں کے اور بزرگوں کے اوپر کیونکہ ان کی جانوں کو خطر ہے اگر ان کو کرونا ہو جائے اس لیے اپنے اوپر ڈسپلن کریں حکمت اور اکل کا استعمال کریں ہم نے بڑے بڑے شاپنگ مالز اب ساری جگہ بند کر دی ہیں ہم نے سکولز یونیورسٹیز کرکٹ میچز سب ختم کر دی ہیں لیکن آخر میں میں آپ کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنے اوپر اتیاد کریں دیکھیں ایک انسان کو اللہ نے کہا ہے کہ اس کی ایمان کو اللہ مشکل وقت سے عزماتا ہے اصل انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا یا نہیں اسی طرح قوم کا ایک مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیریکٹر ہے میں نے اپنی قوم کو دوہزار پانچ کے زلزنے میں دیکھا ہوا ہے اور میں نے اپنی قوم کو دوہزار دس میں جب فلڈ آئے ہے تب دیکھا ہوا ہے مجھے فخر ہے اپنے قوم کے اوپر بڑی بڑے ہم نے ہمیں تکلیفیں بھی ہیں کہ ہماری قوم نے کئی جگہ وہ نہیں کیا جو ہم سمجھتے تھے لیکن جو ان دو مشکل وقتوں میں پاکستانی قوم نے کیا چاہے برونے مل پاکستانی تھے جا یہاں ساری قوم نے مل کے ان کا مقابلہ کیا اور ہم نکل آئے ان دونوں مشکل وقتوں سے آج بھی مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ نے اگر صحیح معنی میں اتیاط نہ کی ہم ساری قوم کو نقصان ہوگا اگر میں پوری طرح لوگ ڈاؤن لگاؤں گا اس کے اور اثرات ہوں گے اور وہ سب کو مشکلیں پڑھیں گی اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر ڈسپلن اپنے اوپر لوگ ڈاؤن بھی کریں اور پھر اگر کوئی بھی آپ کو کھانسی ہوتی ہے نزلہ زکام ہوتا ہے خود سیلف کورنٹائن کریں گھر میں رہیں اور آپ جتنا اس ڈسپلن کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ اس طرح جس طرح چائنہ نکلا ہے اس اس مشکل وقت سے ہم بھی نکل جائیں گے اور اس لیے میں آپ سے پوری امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ آپ نے مجھے مایوس نہیں کرنا آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ میں سارا وقت میں اور میری ٹیم صرف یہ سوچ رہی ہے کرونا وائرس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے ہم نے اپنی بزنسز کو کیسے دیکھنا ہے انڈسٹری کو کیسے دیکھنا ہے انشاءاللہ پرسوں میں اس کے اوپر پوری آپ کے سامنے آؤں گا اور بتاؤں گا کہ ہم کیا کیا کرنے لگیں اپنی انڈسٹری کے لیے اپنی بزنس کے لیے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے لیکن جو آپ کو خوف ہے کہ یہاں اناج کی کمی نہ ہو جائے کوئی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں اتنی ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا کسی کو لوگوں کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں خطرہ سب سے زیادہ کس سے ہے کرونا وائرس سے زیادہ خطرہ ہمیں ایک افرہ تفری سے ہے پینک سے ہے اگر لوگ گبرا گئے سارے انہیں جا کے چیزیں خریدنے شروع کر دی پیسے والے لوگوں نے اپنے گھروں میں سمان جمع کرنا شروع کر دیا وہ کمی ہو گئی اور اس کی وجہ سے لوگ گبرا کے اور وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں جس سے واقعی مارے معاشرے کو نقصان ہوگا کرونا سے زیادہ نقصان افرہ تفری سے ہوگا پینک سے ہوگا اس لیے آپ کو میرے پر پورا اعتماد کرنا چاہیے یہ اپنے ذہن میں ڈالنے کہ سارا وقت میں اسی چیز کے اوپر میں اور میری ٹیم سوچ رہی ہے کہ ہم نے کیسے اس وائرس سے نکلنا ہے کیسے آپ کی زندگی بہتر کرنی ہے آسان کرنی ہے کیسے آپ کی مشکلیں کم کرنی ہیں جو میں آخر میں ایک چیز کہوں گا یہ جو گبرا کے افرہ تفری ایک معاشرے میں مچتی ہے اور اس میں میں میڈیا کو آج پھر کہوں گا کہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے آپ کا کہ یہ افرہ تفری آپ نے نہیں پھیلے دینی اس کا زیادہ خطرہ ہے ہمارے معاشرے کو یہ جو کرونا وائرس ہے اگر ہم مل کے یہ قوم میری عوام حکومت ہم اتیاد کر لیں ہم ڈسپلن کر لیں انشاءاللہ ہم جس طرح چائنہ نے قابو پایا ہے انشاءاللہ پاکستان بھی اس کرونا وائرس کو پر قابو پا لے گا پاکستان پائن دبا موسیقی موسیقی